نامور پاکستانی فلم ڈائریکٹر پروڈیوسر اور فلم رائٹر سید نور نے انکشاف کیا ہے کہ شان کی فلم میں فلاپ ہونے کے بعد انہیں کوئی کام دینے کیلئے تیار نہیں تھا لیکن نومان عجاز کے ایک فیصلے نے شان کو سپر ہٹ کر دیا سید نور نے ایک پاڈکاست میں شرکت کی جہاں انہوں نے کہا کہ شان شروع سے ہی ایک باصلاحیت آرٹس تھا انڈسٹری میں متعارف ہوتے ہی اس کی پہلی اور دوسری فلم ہٹ ہو گئی جب ہماری فلم انڈسٹری میں کوئی ہٹ ہوتا ہے تو بھیڑ چال چل پڑتی ہے دو فلمیں ہٹ ہونے کے بعد شان کو بہت زیادہ فلمیں آفر ہوئیں اور کام کرتا گیا اور فلمیں فلاپ ہوتی گئیں ایک وقت آیا جب لوگوں نے شان کو دیکھنا چھوڑ دیا اور اس نے بھی پرواہ کرنا چھوڑ دی اور پھر وہ امریکہ چلا گیا سید نور نے کہا کہ شان کے امریکہ جانے کے بعد میڈم نیلوفر اور شان کا پیون مجھے بولتے تھے کہ شان کو واپس بلاؤ اس کے بعد فلم زنگم اور گھونگٹ کی پلاننگ ہوئی گھونگٹ میں شان کا کردار نومان اجاز کو کرنا تھا لیکن نومان اجاز نے کسی مسئلے کی وجہ سے معذرت کر لی تو پھر مجھے موقع مل گیا اور میں نے شان کو وہ کردار دے دیا انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ فلم کے ہدایتکار شان کو لینا نہیں چاہتے تھے اور فلم خریدنے والوں نے بھی شان کا نام سن کر منع کر دیا تھا اور پیسے واپس مانگ لئے تھے لیکن فلم گھونگٹ کے ریلیز ہونے کے بعد ہر طرف شان شان ہو گئی فلم میں شان اور سائمہ دونوں کا کمبیک ہوا تھا اور دونوں کو لوگوں نے پسند کیا تھا اس کے بعد فلم سنگم میں بھی شان کو پسند کیا گیا موسیقی